السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہو کہ آپ سب لوگ حفظ امانس ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تذیروں اور ٹپسروں کے ساتھ آپ کے خدرت پر حاضر ہو تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئیو جو فولوئرز ہیں ان کی موجے لگ گئی ہیں بھئی وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے جو ایک گند بکنا تھا نماز شریف کے خلاف یا جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ انہوں نے بکنا شروع کر دیا اور اس میں جو پیش پیش تھے ان کے وہ عمران ریاض خان اور ادھر ادھر کے جو آلتو فالتو کے لوگ ہیں کازی فائز عیسیٰ کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا پھر ان کی جہاز سے ویڈیوز بنا کے وائرل کی گئی اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو دیکھو جی ریٹائرمنٹ کے بعد بھائی بندہ پوچھے کہ جس نے کوئی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ آٹا گندی ہل دی کیوں ہے یعنی جس نے اتراز کرنا ہے وہ اس بات پر بھی اتراز کرے گا کہ آٹا گھونتے ہوئے آپ ہل کیوں رہے ہو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس ویڈیو میں کیا تھا اس ویڈیو میں تو کازی فائز عیسیٰ صاحب کو بقاعدہ طور پر اپریشیئٹ کرنے کی ضرورت تھے کیوں کیونکہ اگر وہ چاہتے تو وہ پروٹوکول لے سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو وہ ایکانومی کے بجائے بزنس کلاس میں جا سکتے تھے جہاں پر وہ کسی کو مونہ لگاتے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے اچھے فیصلے کیے انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ ان کا اپنا مو چھپانا پڑتا اس لئے انہوں نے ایکانومی ٹکٹ لیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اہلی یوت کے اوپر موت اور خوف کا لرزہ اس وقت تاری ہو گیا جب انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے جی کازی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو گیا اور وہ گمنام ہو جائیں گے کئیوں نے تو کہا باہر کے ملکوں میں جا کر جو ہے نا وہ گمنامی کی زندگی گزاریں گے لیکن ان کو جو اہلی یوت ہیں ان کو ورتہ حیرت میں اس وقت مبتلا ہونا پڑا جب ان کے اوپر ایک ایسی بات گزری کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو آنے والے کئی دنوں تک سٹریٹیجی بنا کے بیٹھے تھے کہ کازی فائز عیسیٰ اور نواز شریف بھی لندن گئے ہیں ان کو بھی ٹرول کرنا ہے کہ کازی فائز عیسیٰ جب کس وجہ سے بیرونے ملک روانہ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اصل میں ان کے اوپر موت کا لرزہ جو ہے بتا رہی ہوا ہے آپ کو بتاتی ہوں کہ کازی فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کے حمرہ نیو اسلام آباد ائرپورٹ سے ٹرکش ائرلائن کی پرواز نمبر ٹی کے سیون ڈبل بن پہ استمبول روانہ ہوئے اور اس موقع پہ ان کے ساتھ جو معمول کا پروٹوکل سٹاف ہے وہ تھا لیکن اس کو بھی پروپیگنڈے کے طور پر پیش کیا گیا لیکن وہ ایک نارمل انٹرنیشنل لاؤنج کے ذریعے تیارے میں سوار ہوئے انہوں نے کوئی ایکسرا پروٹوکل نہیں لیا کازی فائز عیسیٰ کی قدیم ترین قانونی درسگاہ ہے جی میڈل ٹیمپل وہاں پر ان کے اعزاز میں ایک تقریب ملکت کی گئی ہے جہاں پر دراصل وہ شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے یہ سننے کے بعد کہ اچھا ان کے اعزاز میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف آکسفورڈ کا پڑاوا تھرڈ ڈگری کا عمران خان جس کو آکسفورڈ نے کیا کیا ریجیکٹی کر کے رکھ دیا تو جناب ایک طرف آکسفورڈ کا پڑاوا تھرڈ ڈگری کا انسان جس کو اتنا گلوریفائی کر کے پوری دنیا میں پیش کیا جانے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ تو بہت ہی قابل تھا فاظل تھا اس کو آکسفورڈ نے ریجیکٹ کر دیا اور یہاں پر میڈل ٹیمپل جو ہے وہ ان کے عزاز میں عشائیہ دے رہا ہے اس کے علاوہ جو اب اگلی خبر آپ کو انہی سے متعلق بتانے جا رہی ہوں اس کو سننے کے بعد تو اہل یوت کے لوگوں نے زمین کی اوپر جو ہے نا آلتیاں پالتیاں مارنا شروع کر دی لیٹ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا کیوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ریکارڈ قائم کیا ہے اور پاکستان کے لیے انہوں نے پھر سے باعثی عزت کام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ جو تقریب کے اندر بلایا جا رہا ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو انہوں نے میڈل ٹیمپل والوں نے بطور بینچر منتخب کر لیا ہے بطور بینچر ان کو منتخب کر دیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان کے پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی پاکستان کے چیف جسٹس کو وہاں پر اشائیہ دیا جا رہا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اسی عظیم قانونی درسگاہ سے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی اور ان کے جو والد تھے قاضی عیسیٰ انہوں نے بھی میڈل ٹیمپل سے ہی گریجویٹ کیا تھا اور آگے ان کے بیٹے نے بھی وہی سے پڑھا قاضی فائز عیسیٰ نے میڈل ٹیمپل کی انتظامیہ کو لکھا تھا کہ وہ پچیس اکتوبر کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی شرکت کر سکتے ہیں جس پر ان کے عزاز میں تقریب کی تاریخ جو ہے وہ انتیس اکتوبر مقرر کی گئی تھی میڈل ٹیمپل لنڈن کی چار تاریخی اور موطبر قانونی اداروں میں سے ایک ایسا ادارہ ہے جو چار قانونی وہاں پہ جو موطبر ادارے ان میں سے ایک ہے جنہیں انز اف کورٹ کہا جاتا ہے اور ان اداروں میں قانون کے طلبہ کو تربیت دی جاتی ہے اور وقالت میں داخلے کے لیے لائسنس بھی دیا جاتا ہے میڈل ٹیمپل کے اگر ہم بات کریں تو اس کی بنیاد چودہویں صدی میں رکھی گئی تھی اور یہ صدی سے برطانوی قانونی نظام کے مرکز میں ایک اہم مقام رکھتی ہے یہ ادارہ وقلہ کو بار میں شمولیت کے لیے تربیت اور لائسنس فراہم کرتا اور اس کے میمبران میں نہ صرف برطانوی بلکہ عالمی سطح پر کئی اہم قانونی شخصیات شامل رہی ہیں میڈل ٹیمپل کے جو گریجویٹس ہیں اس میں سر تھامس مور ہیں ایڈمنڈ برک ہیں مہاتمہ گاندی نے بھی وہاں سے پڑا ہوا ہے اور یہ تمام وہ شخصیت ہیں جو یہاں سے جو ہیں وہ گریجویٹ ہیں اور میڈل ٹیمپل سے تعلیمی نظام جو ہے وہ انتہائی سخت ہوتا ہے میار بہت عالی ہوتا ہے اور اس کی مثال جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا ادارہ جہاں سے بڑی بڑی شخصیات نے جو ہے وہ گریجویٹ کیا ہے وہ کس کے عزاز میں شائعہ دے رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تو اسے کہتے ہیں واتو عزو منتشاہ واتو زلو منتشاہ جس نے چلنا ہے وہ جل کے راک ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور سب سے بڑی مزہ بات کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ ان کے خلاف خط نہ لکھتے تو شاید حکومت کبھی رگرٹ کر لیتی شاید حکومت کبھی کہتی کہ چلو یار ہم لوگ اپنے افریدی صاحب کی جگہ جو ہے وہ منصور شاہ کو لگا لیتے تو شاید یہ ہوتا یہ نہ ہوتا مطلب کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن جب سے منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور اس میں ان کو شتر مرگ قرار دیا ہے شتر مرگ لکھا ہے ان کو اس خط کے اندر اس کے بعد انہوں نے اپنی سوچ کا اتنا چھوٹا پن دکھا دیا ہے کہ میرے خیال سے کہ جن لوگوں کو ڈاؤٹ بھی ہوگا نا کہ نہیں یار پتہ نہیں تھا فیصلہ صحیح نہیں تھا غلط تھا وہ بھی اب اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ منصور علی شاہ صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو بات پھر میں وہی کروں گی آخر میں کہ باتو عزو منتشاہ باتو ظلو منتشاہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے لیکن اس نے پہلے نمازریف کی جو میں نے کہا تھا کہ بات کر لیں کہ وہ بھی لندن روانہ ہوئے اور ان کا بھی دورہ جو تھا وہ دبائی کا تھا پھر انہوں نے لندن جانا تھا تو وہاں پر ایس ایوزیل وہ آئیس کریم والا شایان وہ یوتھنیا وہ جو ایون فیلڈ کے باہر ناچا کرتی تھی ڈانس کیا کرتی تھی گندے انڈے پھینکا کرتی تھی جو وہاں پہ ٹیمارٹر پھینکا کرتی تھی وہ پھر سے جمع ہو گئی ظاہری بات ہے اگر آپ کو کہیں گند دکھائی دے گا تو وہاں پہ آپ کو کیڑے بھی دکھائی دیں گے تو گند جو ہے نا وہ اپنے ساتھ وہاں پر لے کر پہنچ جاتی ہیں کیونکہ جس کا ذہن ہی گندہ ہے اس نے گندے کام کرنے ہیں تو یہ جو سارے اہلی یوتھ تھے ان کے لیے تو عید کا سما تھا کہ جب ادھر نے سنا کہ ہو نوازریف صاحب آ رہے ہیں ہمیں تو پھر سے ہمارے سپانسرز پیسہ دیں گے کہ یہ لو بھئی جیسے بندہ کسی کی آگے پیسے پھینکتا ہے بندہ ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے نوازریف کے ساتھ کوئی کسی کی درینہ یا کوئی پرسنل دشمنی تھوڑا ہی ہے دیکھیں جی پولیٹیکس میں تو کسی کی بھی کوئی بھی چوائس ہو سکتی ہے آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں بٹ کیا ہوگا مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ go to hell I damn care اور نوازریف جہاں پہ رکھتے ہیں یا جہاں سے چلتے ہیں جلسہ وہی سے شروع ہوتا ہے اور یہ لوگ جو تھے ان کی آواز وہاں پہ دب کے رہ گئی نوازریف کا ایسا پرت پاک استقبال کیا گیا وہاں پہ ان کی گاڑیاں پھولوں سے بھر گئیں تو یہ تھا اصل میں لیکن بارال نیگٹیو پبلسٹی کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو میرا تو کام ہے جی آپ کو سچی بات بتانا اب جو سب سے امپورٹن خبر آپ سے شیئر کرنے جاری ہو ذرا اس سے غور سے سنیے گا کہ پی ٹی آئی والے بڑا پیٹ پیٹ کر بتا رہے تھے کہ جناب جی عراقین ایک کانگریس جہاں ہیں تقریباً ساٹھ کے قریب ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو بنی ہے عمران خان ان کے لیے خط لکھا ہے کہ اس کو جو ہے وہ آزاد کرو ابھی میں نے آپ کو کل کے ولوگ میں بتایا تھا کہ نوروے کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے شہباز گل نے جو کہ ہم جنس پرستی کے سپورٹر تھے اور آج آپ دیکھیں کہ یہ جو ساٹھ لوگ تھے ان کا جو کچھا چٹھا سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہی ہوں اس کے بعد وہ لوگ جو عمران خان کو اب بھی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کے لیے بھی تیار ہو جائیں کہ آنے والے وقتوں میں جو مسائے آئے گا یعنی دجال تو وہ اس کے بھی سپورٹر بننے کے لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے بھی وہ تیاریاں کریں کیونکہ اگر اب بھی کسی کو سچ حضم نہیں ہوتا کسی کو اب بھی سمجھ نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ تو ایسی کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کے دلوں پر تالے لگا رکھے ہیں اب ذرا سنیے گا کہ امریکی عراقی نے کانگریس کے پاکستان طریقے انصاف کے بانی عمران خان کے لیے لکھے گئے خط کا ڈراؤپ سین ہو گیا کچھ دنوں سے طریقہ انصاف با آواز بلند یہ کہہ رہی تھی اعلانات ہو رہے تھے کہ امریکہ میں ساٹھ کانگریس عراقین نے عمران خان کے حق میں اپنی حکومت کو خط لکھا ہے اور عمران خان کی رہائی سمیت پاکستانی فوج کے اوپر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے جب خط لکھنے والے امریکی کانگریس کے ان ارکان کا جائزہ لیا گیا تو یہ ہوش روبہ تفصیلات سامنے آئیں کہ ان میں سے بسٹھ کانگریس عراقین جو تھے ان میں سے نو جو تھے وہ کٹر یہودیوں نسل جو تھے یعنی آپ اندازہ کریں کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے سنا ہے سمجھا ہے کہ کوئی یہودی کسی مسلمان کے حق میں کھڑا ہو جائے بلکہ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ عمران خان جیسے ملون کو جو لوگ اللہ معاف کرے مسلمان سمجھتے رہے اس نے بھی زیک گولڈ سمیت کی جا کے لندن کے اندر وہ الیکشن کیمپین کی تھی مسلمان کو اس نے چھوڑ دیا تھا اب یہ جو باسٹھ افراد تھے جنہوں نے عمران خان کے حق میں یہ کہا ہے کہ اس کو چھڑوانا ہے اور پاک فوج کے پر پابندیاں لگانی ہے اس میں سے نو جو ہیں وہ کٹر یہودی نسل پرست نکلے اور ان عراقین میں سے انتیس جو ہیں وہ 29 وہ اسرائیل کی کھلم کھلا حمایت کرتے ہیں اور وہ فلسطین کے سخت خلاف ہیں باقی کے جو 13 تھے وہ مختلف مواقعے کے اوپر بھارت کی جانب سے اپنی کھلی ہمدردیوں کا اظہار کر چکے ہیں یعنی جب بھی پاکستان انڈیا کا کوئی کانفلیکٹ ہوا ہے انہوں نے ہمیشہ سے بھارت کو سپورٹ کیا ہے اور جو 21 باقی بچتے ہیں وہ کٹر پاکستان مخالف ہیں بات صرف یہی تک نہیں رکھتی بلکہ آگے بھی سنیے کہ خط لکھنے والے یہ جو کانگریس عراقین ہیں ان میں سے دو اپنی تقریروں میں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیتے رہے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر ان ساٹھ میں سے یہ باسٹھ میں سے پچاس ارکان جو ہیں وہ ہم جنس پرست بھی ہیں اندازہ کریں کہ جو باسٹھ لوگ عمران خان خبیز کو میرے موہ سے اب نکل رہا ہے مجھے پتا ہے میری مسٹیک ہے کہ آپ کو جانبدار نہیں ہونا ہوتا لیکن آپ خود سوچیں کہ جب کٹر یہودیوں نسل لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کے پر پبندی لگائیں اور عمران خان کو چھوڑیں اور جو ہیں وہ بیچ میں سے الگی بیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور بیچ میں جو ہیں وہ یہودیوں نسل ہیں تو پھر آپ ان کے بارے میں نہیں ہم کے موہ سے کچھ نکلے گا اگر آپ محبے بطن ہے تو اچھا یہ پچاس جو ہیں یہ ہم جنس پرست ہے اور عمران خان کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں اور انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ پاکستان مخالف قوت ہے پاکستان میں اپنے اساسے کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں ونہا آپ خود سوچیں نا اتنی مشہور شخصیت تھی عمران خان تو ایک کوئی سپورٹ کرتا دو کر لیتے چلو پانچ کر لیتے باسٹ باسٹ افراد جو اور پھر امریکہ کے اندر قرارداد ان کے حق میں منظور ہونا اور پھر یہ بھی تو پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے نا کہ قوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اسرائیل کس کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے عمران خان کے حق میں یہ بھی تو آپ کو میں نے دکھایا تھا تو مطلب پیچھے کوئی شک کوئی شبہ رہ جاتا ہے اگر اس کے بعد بھی کوئی شک شبہ رہ جاتا ہے اور وہ پلیز لوگ آ کر کومنٹ سیکشن میں لکھیں جو کہیں کہ ہاں ہم اب بھی عمران خان کو مانیں گے اب بھی سپورٹ کریں گے تو پھر ان کو جو ہے نا اس طرح سلیوٹ کریں کیونکہ اچھی بات ہے کہ اللہ نے ان کی چھانٹی کر کے ہمیں دکھا دیا کہ یہ ہیں وہ جو اصل میں دجال کے پیروکار ہوں گے کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حادیث میں بھی ہے کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے جو اصل میں دجال اکبر نہیں آنا ہے اس سے پہلے تیس چھوٹے چھوٹے دجال اصغر آئیں گے تو مجھے تو یقین کریں اب دجال اصغر سے چھوڑ کے دجال اکبر ہی لگنے لگے ہیں عمران خان صاحب کیونکہ اتنا فتنہ میں نے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا بہت چھوٹی تھی بچپن میں پرویز مشرف کا نام سنتے تھے اور کبھی کچھ سن لیتے تھے کبھی سن لیتے تھے یہ حکومتیں اپنی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک بس یہی دیکھی ہیں نواز شریف کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ملانا صاحب نراز ہو گئے اس کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا تھا اتنا اتنی گندگی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری نسل اتنی خراب ہوگی ہماری عورتیں اتنی خراب ہو جائیں گی جو مطلب وہ گالم گلوج کا کلچر وہ للکارنا اوے تو گسیٹنا موچیں کڑکی بتتمیزی اور نعوذ باللہ سیاسی شخصیات کو کبھی نبیوں کے ساتھ نعوذ باللہ جا کے ملانا اور کبھی ان کی تشبیح جو ہے وہ پاک مقدس ہستیوں کے ساتھ دینا مطلب میں تو چکرا کر آ جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں میں صرف ایک ہی بات کرتی ہوں یا اللہ پاک اس فتنے سے ہمیں نجات دیتے ہیں یا اللہ پاک اس فتنے سے نجات دیتے ہیں اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے اپنے سانسوں کے ساتھ اپنی زندگی میں اس فتنے کو اپنے آپ مرتے دیکھا اور یہ فتنہ انشاءاللہ ہر فتنہ جو ہے وہ ایک دن مٹ کے رہتا ہے برحال آپ کی باری ہے جی آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کس بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئے کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز و اساسی تذیر زیانے کے لیے میرے سا کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بارے